بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں امید کرتا ہوں تمام لوگ خیر و حافظ سے ہوں گئے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ کس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے اس کو بنانے کے لیے ڈاکومیٹ جو ہیں وہ کون کون سے درکار ہوتے ہیں اس کو بنانے کا پروسیجر کیا ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنی فیز ہے اور آخر کار یہ ڈاکومیٹ اتنا اپورٹنٹ کیوں ہوتا ہے اگر کسی نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے کسی بھی مقصد کے لیے تو ویڈیو کو بڑے دھیان سے اور اتمنان سے دیکھے گا کیونکہ یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو کہ باہر آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں اور جن کو اپنے ڈاکومیٹس مقابل کرنے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا جب ناظرین آپ نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہوتا ہے تو کچھ ممالک آپ سے پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ پہلے تو کسی بھی ہر شہر اور اس کے ذلعے کے ایس ایس پی آفیس سے بن جاتا تھا لیکن اب ایس ایس پی آفیس سے نہیں بنتا پجاب حکومت نے ایک بڑا ہی اچھا قدم اٹھایا ہے وہ ہے جی انہوں نے پجاب حکومت نے پولیس خدمت مرکز بنا دیا ہے ہر شہر اور ہر جگہ میں جس کو ہم ایک خدمت مرکز بھی کہا جاتا ہے پولیس خدمت مرکز کی جو ایپ ہے آپ اپنے موبائل سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب جب آپ موبائل سے پولیس خدمت مرکز کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس میں آپ نے اپنی تمام ڈیٹیلز اپنا نام اپنی بلدی ہے شناکتی کارڈ نمبر ڈیٹ اپرد بغیرہ بغیرہ ایڈریس بغیرہ بغیرہ جو بھی ہے ایکزیکٹلی آپ نے اس کو فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ کو وہ بتائے گا کہ آپ کے شہر یا زیلہ میں سب سے قریب تر جو ہے پولیس خدمت مرکز کا آفیس اس جگہ پر ہے اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ دے دی جائے گی اور آپ کی جو ہے ڈیٹ بک کر دی جائے گی جب آپ ڈیٹ بک کر لیں گے تو آپ کی اپوائنٹمنٹ کی جو سلوٹ ہے وہ بک ہو جائے گی یہ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے آن لائن ایپ کا فیل کرنے کا اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن ایپ کے ذریعے اپنے اپوائنٹمنٹ بک نہیں کرنا چاہتے پریشان مت ہو بلکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے متعلقہ شہر اپنے شہر کے کسی بھی قریبی آپ کے گھر کے پاس جو بھی قریبی پولیس خدوت مرکز کا دفتر ہے آپ ڈریکٹ ادھر چلے جائے واک ان کر کے چلے جائے اگر وہاں پر جو ہے آپ نے جانا ہے اور ادھر بلکل کوئی رش نہیں ہوتا آپ نے جو ڈاکومنٹس اپنے جو ساتھ لے کر جانے ہیں اس میں آپ کا پاسپورٹ کے پہلے دو سفوں کی کاپی اور آپ کے شنافتی کارٹ کی فرنٹ اور بیک سائٹ سے کاپی اور ان کو تصدیق کروانے کی بھی قطن ضرورت نہیں ہے بہتر ہے کہ آپ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس بھی ساتھ لے جائیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر آپ جائیں گے وہ آپ کو کہیں گے جی آپ کو پولیس کاریکٹر سیٹکیٹ کس مقصد کیلئے چاہیے اور بس یہ آپ کہیں گے کہ جی میں نے آٹ آف کنٹری جانا ہے سٹیڈی کے لیے ورک ویزا کے لیے یا امیگریشن کے لیے جو بھی ہے تو وہ آپ کو ایک فارم دیں گے وہ فارم آپ نے جو ہے وہ فل کرنا ہے وہ فارم بڑا ہی آسان ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کیپیٹر لیٹر سے اس فارم کو آپ نے فل کرنا ہے جو بلو پین ہو بلیک بول پوٹ ہو کسی سے بھی فل کر لیں کسی بھی انک سے آپ نے اس فارم میں اپنا نام لکھنا ہے اپنی بلدیت لکھنی ہے اپنا زلہ لکھنا ہے آپ نے اپنا اپنی ڈیٹ و برت لکھنی ہے اس کے بعد آپ کے جتنے بھی ایڈریسز ہیں جہاں جہاں پر آپ رہے ہیں اور اس کا ٹائم پیریڈ اگر آپ کو یاد ہے وہ آپ نے تمام ایڈریسز لکھنے ہیں اور وہ ٹائم پیریڈ لکھنا ہے اگر آپ کو ٹائم پیریڈ یاد نہیں ہے اگر آپ کا کوئی ایڈریس بھی آپ کو یاد نہیں ہے پھر آپ کا جو موجودہ پتہ ہے جہاں پر آپ کرنٹلی رہائش پہ زیرہ ہیں اس کو لکھتے اور اس کے بعد جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے اس پیریڈ سے لے کر اس سال سے لے کر اس سال تک اب تک آپ یہاں پر رہ رہے ہیں بھی کہتے ہیں اس پولیس ٹیشن کا نام آپ نے ضرور لکھنا ہے فارم کے اندر جس طرح موڈل ڈاؤن ہے ڈیفنس ہے بغیرہ بغیرہ جو بھی آپ کا پولیس ٹیشن جو آپ کے علاقے کا ہے اس کا نام ضرور لکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں اس مقصد پر آپ انہیں ٹک کرنا ہے آیا سٹڈی ہے ورک ہے یا امیگریشن ہے بغیرہ بغیرہ اس کے بعد پھر آپ جس کنٹری میں جانا جا رہے ہیں اس کا نام بھی آپ نے کلیرلی مینشن ضرور کرنا ہے اس کے بعد آپ کا جب کاؤنٹر پر جب آپ کا ٹوکن نمبر جل رہا ہوگا سکریڈ پر جب آپ کی جس کاؤنٹر پر باری آئے گی آپ نے وہاں پر جانا ہے اور جو بھی متعلقہ پرسن ہوگا آپ نے اس کو اپنا فارم جو آپ نے ادھر فل کیا ہوگا اس کے ساتھ آپ نے اپنے شنافتی کارٹ اور پاسپورٹ کی فوٹو کاپی کو ٹیچ کیا ہوگا وہ آپ نے ان کو دے دنا ہے وہ آپ کے سامنے ہی آپ کے جو ہے فارم کے مطابق سارے ڈیٹیل جو ہے اپنے سسٹم میں اینٹر کریں گے اور جب آپ وہ اینٹر کر رہے ہوں گے آپ کی ڈیٹیل تو ایک سکرین جو ہے آپ کی سائٹ پر بھی ہوگی آپ کو بھی کلیر نظر آ رہا ہوں گا کہ جی وہ کیا کیا فل کر رہے ہیں اگر اس درام انٹری فل کرتے درام ان سے کوئی مسٹیک ہوڑی ہے کوئی سپیننگ مسٹیک یا کوئی اور چیز یا کوئی ٹیٹ میں غلطی بھگی کر دے تو غلطی کر دے تو آپ اسی وقت ان کو رو کر یہ صحیح کروانے ہیں کیونکہ وہ اس وقت فل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی وقت کر دیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کی ڈیٹیل فل کریں گے اس کے بعد وہ آپ کے فرنگر پرنٹس لیں گے اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن کو سبمٹ کر دیں گے اپنے سسٹم میں اس کے بعد وہ آپ کو ایک ڈیجیٹل مشین سے ایک سکرین وہ نکلتی ہے رسید چھوٹی سی ہوگی وہ آپ کو سکرین دے دیں گے وہ رسید دے دیں گے رسید آپ نے اس کو سبھال کر رکھنا ہے اور اس کو زائع نہیں کرنا نورمنی پندرہ سے اٹھارہ دن کا ٹائنگ دیتے ہیں وہ سرٹیفکیٹ کا گھر کے ایڈرس پر آنے کا لیکن تین سے چار دن میں تیسرے یا چوتھے دن وہ سرٹیفکیٹ جو ہے ورکنگ ڈیز میں وہ آپ کے گھر ہوتا ہے اس لیے وہ یہ بڑا ہی سپل پروسیجر ہے اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کی جو فیز تھی آج سے تقریباً دو ہفتے پہلے ساڑھے تین سو رپیہ تھی اور وہ ساڑھے تین سو رپیہ فیز بھی جو تھی وہ آپ کی وہ ٹی سی ایس کی سروس کی فیز تھی وہ جو آپ نے وہ آپ کو ایک ساڑھے تین سو آپ ان کو بے کرتے ہیں وہ آپ کو ٹی سی ایس کا ایک انویلپ دیتے ہیں ریکارڈڈ ڈیلیوری کا کیونکہ انہوں نے وہ جب آپ کا سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے انہوں نے اسی ٹی سی ایس کے لفافہ جو آپ نے ان کو وہیں سے آپ کو اندر سے ملے گا وہ آپ کو خود ہی دے گے اس کے اندر ڈال کر وہ آپ کو بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کوریا کے جارجز ہیں تو اب جو ہے میں کچھ دن پہلے یہ ٹی وی پر خبر سن رہا تھا کہ اب انہوں نے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کی فیز کو بڑھا دیا ہے یہ مجھے کنفرم نہیں پتا کہ فیز کتنی بڑھی ہے لیکن یہ کنفرم ضرور ہے کہ فیز جو ہے بڑھ چکی ہے اور میرا خیال ہے کہ پانسو سے ساڑھے پانسو پر فیز ہو چکی ہے لیکن آپ پھر بھی کنفرم کر دیجئے گا کہ فیز یہ ایکزیکٹ کتنی ہے اور یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو یہ آخر میں میں ایک بات واضح کرتا چلوں جب بھی آپ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بنانے جائیں خود جائیں کسی ایجنٹ کے دھوکے اور فرار میں مت آئیں ایجنٹ جو ہے آپ کو طرح طرح کے طریقوں سے ڈرائیں گے وہ کہیں گے یہ بڑا مشکل پروسیس ہے کیا ہوگا جی آپ جب پہلے جائیں گے جب آپ اپلائی کروائیں گے اس کے بعد آپ کے جو متعلقہ پولیس ٹیشن جو ہے اس کا کوئی سپائی یا کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل آپ کے گھر آئے گا تفتیش کرے گا آپ کے علاقے کے لوگوں سے تفتیش کرے گا یہ کرے گا وہ کرے گا ایسا نہیں ہے ایجنٹ آپ کو صرف ڈر آ رہے ہیں اور ایجنٹ کے لگے دا ہیں پجابی میں کہتے ہیں لگے دا ایک میرے کلائنٹ نے مجھے بتایا گیا جی میں نے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے کسی ایجنٹ سے رابطہ کیا اس ایجنٹ چار ہزار پیہ مانگا اس چھوٹے سے ڈاکومنٹ کا اور اس کی فیس صرف ساڑھے تین سو رویہ تھی جو کہ اب پانسو یا ساڑھے پانسو ہو چکی ہے برائے کرم کسی ایجنٹ کے دھوکے میں فراد میں نہ آئے بڑا ہی سپل پروسیجر ہے اور اندر بھی جا کر آفیس ان کا خدمت مرکز کا آفیس کا جو عملہ ہے اتنا فرینڈلی ہے اور وہ اتنے اچھے طریقے سے آپ کو ڈیل کریں گے کہ آپ کو لگائی گا ہی نہیں کہ یہ کوئی پولیس کا کوئی آفیس ہے تو ایجنٹ کے فراڈ میں اور دھوکے میں نہیں آنا صرف خود جانا ہے یہ دو ڈاکومنٹسی کاپیاں لے کر جانا ہی ہے فارم فل کرنا ہے اور سارا پروسیس اپنا خود کرنا ہے برائے کرم ایجنٹ کے فراڈ میں نہ آئے ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور تائیے گا ہم بہت محنت کرتے ہیں ہر ایک فیکٹ کو ویریفائی کرتے ہیں پھر ہم آپ ویڈیو پر یوٹیوب پر آتے ہیں تو ہماری چھوٹی سی جو ہماری جو محنت ہوتی ہے پیچھے کوشش ہوتی ہے اس کو کمنٹ سیکشن کے ذریعے سرراحہ ضرور کریں اور ہمیں جو ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے اب تک کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ